بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ کی خفیہ جنسیز نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ چائنہ کرونا کے باوجود اپنے ویپنز کی تعداد بڑھا رہا ہے چائنہ نے ایک ایسا ویپن بنا لیا ہے جس کی مدد سے امریکہ کے ایک ایک شہر کو چائنہ آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے وہ میزائل ایک وقت میں ایک ہزار نیوکلر بومب کسی بھی ملک کے اوپر گرا سکتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنہ کے اس سیکرٹ مزائل کے بارے میں دنیا کو اگاہ کریں گے جس کے بارے میں امریکہ خود بھی رونا رو رہا ہے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاستک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ چائنہ نے دونگ فینگ ٹوئنٹی ون کونٹینینٹل ایڈوانس بلیسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس کو لے کر امریکہ بہت پریشان ہے آپ کو بتاتے چرے کہ دونگ فینگ ٹوٹی ون ایڈوانس کونٹینینٹل بلیسٹک مزائل چائنہ کی وہ بلیسٹک مزائل ہے جس کی منیمم رینج سترہ ہزار کلومیٹر بتائی جا رہی ہے جبکہ چائنہ اور امریکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ محض گیارہ کلومیٹر کا ہے اور اگر چائنہ اپنی دونگ فینگ ٹوٹی ون بلیسٹک مزائل کا اٹیک امریکہ کے اوپر کرتا ہے تو امریکہ کو کوئی بھی شہر نہیں بچ پائے گا ناظرین اس مزائل کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک ہزار نیوکلیو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اگر کسی بھی ملک کے اوپر ڈونگ فینگ ٹوٹی ون بلیسٹک مزائل کا اٹیک کیا جائے تو اس کے اوپر ایک ہزار ایٹم بم گرناتے ہیں یعنی اس ملک کے شہروں کی تباہی ہے چائنہ کی یہ بلیسٹک مزائل صرف تیس منٹ کے اندر امریکہ کے تقریباً دس سے پندرہ شہروں کو بیق وقت بیٹ کر سکتی ہے ناظرین امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کرونا کے باوجود چائنہ نے ستر ٹیسٹ لانچ کیے جن میں بلیسٹک کروز بزائل بھی شامل ہیں 2019 میں دو سو پانچ بلیسٹک مزائلوں کا کامیاب تجربہ چائنہ نے کیا اور اس طرح چائنہ نے دنیا کا سب سے زیادہ بلیسٹک مزائلوں کا زخیرہ جمع کرنے والا ملک اپنے آپ کو بنا ریا امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح چائنہ نے کرونا وائرس کو دنیا سے چھپا کر رکھا ٹھیک ویسے ہی چائنہ کے سائنس دان اور چائنہ کی ملٹری اپنے ویپنز کو دنیا سے چھپا کر رکھتے ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک بات ہے چائنہ جب چاہے جس ملک پر چاہے اپنے ڈانگ فینک فورٹی ون بلیسٹک مزائل کا حملہ کر کے اس ملک پر قبضہ کر سکتا ہے ناظرین یہ امریکہ کی خوفی آجنسی اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کر چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ نے لگاتار امریکہ کے خلاف حملے کرنے کا پلان بھی بنا لیا ہے آگاہ کرتے چلیں کہ چائنہ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کے سیکریٹی سٹیٹ مائک پومپیو تائیوان کے اندر آتے ہیں تو چائنہ اس کیو پر اٹیک کرے گا چائنہ تائیوان کیو پر انوین کر سکتا ہے چائنہ تائیوان کیو پر قبضہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے پلان بنا رہا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا چور رستہ ڈونڈ رہا ہے جس کو جواز بنا کر چائنہ تائیوان کیو پر حملہ کر دے کل رات کو بھی چائنہ کے اٹھارہ فائٹر جٹ تائیوان سٹریٹ کے اندر گس گئے تھے جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تائیوان کے خلاف چائنہ کس طرح کا پلان بنا رہا ہے تو ناظرین آپ کو بتا دے چنے کہ چائنہ کی فوج یہ دعویٰ کرتی ہے کہ صرف چار گھنٹے کے اندر تائیوان کیو پر قبضہ کر کے وہاں پر چینی جنڈے لہرائے جا سکتے ہیں چائنہ کی فوج نے نہ صرف امریکہ کی فوج کے خلاف تباہی کا سمان اکٹھا کیا ہے بلکہ اپنے ڈانگ فینگ میزائلوں کی مدد سے چائنہ نے امریکہ کی فوج کے خلاف تباہی کو عملی جامعہ بھی پہنانا شروع کر دیا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ